محمد آزم خان کی ودھائی کی جا چکی ہے اور اب ان کے بیٹے کی بھی جانے والی ہے جس طرح سے چھجلیٹ میں آزم خان پر مقدمہ درج ہوا تھا اور اس کا فیصلہ آیا ہے آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم خان کو دو سال کی سزا ہو گئی ہے اور اتنی سزا پر ودھائی کی جانے کا انتظام ہو گیا ہے اسی کے ساتھ یہ بھی چرچہ شروع ہو گیا ہے کہ جس طرح سے آزم خان کی سیاست فرش سے عرش پر پہنچی تھی اب عرش سے اتر کر وہ فرش پر آ رہے ہیں دیکھیں ڈالیڈر ہندی کی خاص ریپورٹ رامپور کے نوابوں کی ایٹ سے ایٹ بجانے کے بعد فرش سے اٹھ کر سیاست کے عرش پر پہنچنے والے محمد آزم خان کے ستارے گردش میں ہیں اب وہ عرش سے فرش کی طرح بڑھ آئے ہیں یا بڑھا دیے گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے ان سے سیاسی عداوت نکالی ہے یہ آزم خان اور ان کے چانے والوں کا شکوہ ہے اس کے جواب میں بھارتی جنتہ پارٹی کی صفائی یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ آزم خان کے کرموں کا پھل ہے خیر اروج کے بعد زوال کا سامنا تو شہنشاہوں کو بھی کرنا پڑا ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے رامپوری کی بات کریں تو زیاست ختم ہونے کے بعد بھی وہاں نوابوں کی توتی بولا کرتی تھی خود لڑے تو خود جیتے دامات کی نہیں کہہ دیا تو عوام دامات کو جتا کر دیش کے سب سے بڑے ایوان میں بھیجتے رہے یہاں تک کی ازادی کے بعد جب کانگریز کو مولانا ابوالکلام آزاد کی نہیں سرکشی سٹریٹ کی تلاش تھی تو انہیں رامپور سے لوگ سبا کا چناؤ لڑایا گیا نوابوں کے کہنے پر ریایہ نے انہیں بھی جتا کر بھیج دیا جب وقت نے کروٹ بدلنی شروع کی تو نواب خاندان کی بہو بیگم نوربانو چناؤ ہار گئیں جن کے شوہر نواب زادہ زلفقار علی خان عرف مکی میاں پانچ بار رامپور کے میمبر پارلیمنٹ رہے اور وہ خود دو بار سانسد بنی ان کے بیٹے قادم علی خان عرف نوید میاں پانچ بار ودھائک بننے کے بعد آخری چناؤ ہارے تو ان کی زمانت بھی ضبط ہو گئی ان کے ساتھ ان کے بیٹے حمزہ میاں بھی مات کھا گئے اس طرح نواب خاندان کا سیاسی پتن ہو گیا ادھر نوابوں کا ردبہ کم ہو رہا تھا تو سیاسی پلک پر آزم خان کے ستارے جگ مگا رہے تھے ایک وقت وہ بھی آیا جب آزم خان خود ودھائک کے بعد رامپور کے سانسد بنے تو بیٹے عبداللہ آزم ودھائک ہو گئے تھے اور آزم خان کی پتنی ڈاکٹر تزین فاطمہ کو سماجوادی پارٹی نے راجی صبح میں بیٹ دیا یعنی پھر دیش کے ایوان سے لے کر دیش کے ایوان تک میں آزم خان اور ان کا کنبہ آن بان شان سے داخل ہو رہا تھا اس سیاسی مقام پر پہنچنے کے بعد آزم خان کا اتار شروع ہوا بیٹے کو کمومن ودھائک بنانے کے الزام کا مقدمہ درج ہونے کے بعد وہ عبداللہ آزم اور پتنی ڈاکٹر تزین فاطمہ کے ساتھ جیل چلے گئے وہاں سے بامشکل تمام چھوٹے تو ہیٹ اسپیچ کے معاملے میں تین سال کی رامپور کورٹ سے سزا ہو گئی جیل میں رہ کر جیتی گئی ان کی ودھائی کی چلی گئی جان نشین مقرر کر کے اپنی جگہ آسیم راجہ شمسی کو پہلے لوگ سبا اور پھر ودھان سبا کا اپچناو لڑایا دونوں بار بھاچپا کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا اب چھج لیٹ میں جام لگانے کے مقدمے میں وہ ردوات کے اسپیشن ایمیل ای کورٹ نے انہیں اور ان کے بیٹے کو سزا سنا دی ہے حالانکہ سزا دو سال کی ہے لیکن اتنے بھر سے عبداللہ آزم کی ودھائی کی جانے کا انتظام ہو گیا کیونکہ خطولی کے بھاچپا ودھائی اکوکرم سینی کو دو سال کی سزا ہونے پر ہی ودھائی کی سے ہاتھ دھونا پڑا تھا مطلب صاف ہے کہ آزم خان ان کے پریوار کے کسی بھی صدستی کے پاس اب کسی بھی ایوان میں داخل ہونے کی اتھارٹی نہیں رہی ہے اب یہ آزم خان کی آدھی صدی کی سیاست کا دی اینڈ ہے یا قدرت نے ان کی تقدیر میں خراب کے بعد اچھے دنوں کی عبارت ابھی باقی رکھی ہے یہ وقت بتائے گا فیلحال تو آزم خان کے نیز سخت امتحان کی گھڑی ہے تب جب کی غصہ ان کا مجاز ہے اور اب تو صحت بھی ساتھ نہیں دے رہی ان کے نیز سبر ہی بچتا ہے اور وہ ایسا کر بھی رہے ہیں گوپال داس نیرچ کی ان پنگتیوں کی طرح کارما گزر گیا غبار دیکھتے رہے آزم خان اور ان کا پریوار اس غبار کے چھٹنے کی دعا ہی کر سکتا ہے بلا شبا وہ اپنے رفت سے یہ التجا کر بھی رہے ہوں گے